اس کے پرگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا شگر کے بارے میں کہ جو افراد شگر کے مریض ہیں ڈیابیٹیز کے مریض ہیں جو اس کیس سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا شگر کو نورمل کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا شگر کے پہلی بات یہ ہے что جو افراد ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہی ہوں جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص سیدھیں جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہے شگر کے پیشنٹ ہے جب وہ صبح صبح اڑتے ہیں تو کیا کریں سب سے پہلے نہار مو کم سے کم ایک کلومیٹر تک ووک کریں یا ایک کلومیٹر تک رننگ کریں جو ینگسٹر ہیں جوان ہیں جن میں ہمت ہے طاقت ہے سکت ہے تو وہ صبح اڑ کے رننگ کریں ایک کلومیٹر تک کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس سے کیا ہوگا شگر نورمل آپ کا رہے گا شگر لیول آپ کا لیول میں رہے گا نورمل رہے گا اور جو افراد جو اور لے جائیں جن کی عمر زیادہ ہیں طاقت نہیں ہے اور وہ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو وہ کیا کریں وہ ووک کریں آرام رہا سے ووک کریں وہ کرنا میں گھر جائیں کم سے کم کم سے کم جو ہے بارہ سو سٹیپس لے بارہ سو سٹیپس ان کے لئے بہت ہے دائر ہے آپ کے گھر کے بار کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہوگا ہوگا کوئی ٹریک ہوگا کوئی نہ کچھ تو ہوگا تو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نہار مو جو ہے وہ ووک کریں اور رننگ کریں یا رننگ کریں یا ووک کریں دونوں میں سے ایک کام کریں اس کے بہت فائدہ ہیں خاص طور پر جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ صبح اڑتے ہیں تو کیا کریں ووک کریں یا رننگ کریں ٹھیک ہے دوسری چیز اب آجائیں خوراک کے دوسری چیز یہ ہے کہ اب کھانے پہ آجائیں آپ کو کھانا کیا ہے اب ان کے لئے اب یہ بھی میں ان کے لئے بتا رہا ہوں جو ڈیابیٹیز اور شگر کے پیشنٹ ہیں ٹھیک ہے وہ کھانے میں فروٹ میں جامن کا استعمال کریں جب وہ جامن کا استعمال کریں گے تو ان کا شگر جو ہے وہ نورمل رہے گا جیتے ہمارا نورمل رہتا ہے ایسا نورمل رہ گا کیونکہ جامن کے بہت فائدہ ہیں دوسری چیز ہے کہ اب ویجیٹیبلز میں وہ لوکی کا استعمال کریں شلجم کا استعمال کریں ترائی کا استعمال کریں بیسے تو ویجیٹیبلز تقریباً ساری ہی مفید ہیں فائدے ہیں فائدے ہیں اس کے بہت زیادہ چاہے وہ ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہو یا نورمل ہیں سب کے لئے ویجیٹیبلز جو کھانا چاہیے وہ فائدے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کریں جو بھی آہ شگر کے پیشنٹ ہیں ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ پانی کا استعمال زیادہ کریں اگر لیڈی فنگر کا اگر وہ ویجی ٹیبلز میں لیڈی فنگر کا استعمال کرتے ہیں بھنڈی کا استعمال کرتے ہیں تو شگر والوں کی لیے وہ بھی مفید ہے کیونکہ ظاہر ہے لیڈی فنگر میں جو ہے وہ لیس ہوتا ہے اور لیس جو ہے وہ کیا ہے وہ فائدہ دیتی ہے کس کو جو شگر کے پیشنٹ ہے اکثر اوقات شگر کے جو پیشنٹ ہے ہم نے یہ دکھا ہے میں نے یہ دکھا ہے کہ وہ پریز نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شگر بڑھ رہا ہے جب وہ مشین میں چیک کرتے ہیں تو ان کا شگر جو ہے شگر لیول جو ہے بڑھ رہا ہوتا ہے پانچ سو 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 بھی پر چلی آتا ہے چھ سو سو بھی جو کا انتہائی خطرناک ہے آپ کی زندگی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شگر جو ہے نورمل رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو میں نے آپ کو ٹیپس بتائیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ صبح اٹھیں نہار مو جو ہے وہ ایک کلومیٹر تک ووک کریں ایک کلومیٹر کوئی زیادہ نہیں ہے کم سے کم بارہ سو سٹیپس ہیں تقریباً زیادہ نہیں ہے تو آپ یہ نورمل جو ہے وہ ڈیلی کی روٹین بنا لے اپنے گھر سے باہر نکلے نہار مو ایک کلومیٹر تک ووک کریں روزانہ کی روٹین بنا لے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چیلنج ہی ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا جو شگر لیول ہے وہ نورمل رہے گا جو نورمل رہے گا جیسے ہمارا نورمل رہتا ہے سب کا تو وہ نورمل رہے گا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گائز جو افراد یہ کہتے ہیں کہ شگر ختم ہو جاتی ہے سریس ہی ختم ہو جاتی ہے یہ شگر کے حوالے سے سب سے بڑا جھوٹ ہے شگر کبھی بھی کسی کی ختم نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی ہو گئے اللہ تعالیٰ کا موجزہ تو شگر ختم ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ کسی کی بیماری ختم کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عام طور پہ جو کہتے ہیں کہ شگر جو ہے علاج کرنے سے جو ختم ہو جاتی ہے تو یہ جھوٹ ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں کہے剛剛 شگر جڑھ سے ختم ہو جاتی ہے تو یہ سب جھوٹ ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا موجزہ ہو سکتا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی شگر اپنے موجود ہے تو وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی بیماری ختم کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ویسے جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے اب میں آپ کو دو بار بتا چکا ہوں تیسری بار بتا رہا ہوں جو انتہائی مفید ہے آپ کے لیے جو ضروری ہے جو ڈائیپیٹیز کی پیشنٹ ہے شوگر کے پیشنٹ ہے وہ صبح صبح اٹھیں میں پھر بتا رہا ہوں وہ ایک کلومیٹر تک ووک کریں وہ رننگ کریں میں آپ کو گرنٹی سے بتا رہا ہوں آپ کا شوگر جو ہے وہ نورمل رہے گا شوگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے بہت سارے جو شوگر کے پیشنٹ ہے اور اپنا ڈائیپیٹیز کے پیشنٹ ہے تو وہ گھبراتے پریشان ہوتے ہیں سب سے پہری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شوگر میں پریشانی اپنے اوپر ہاوی لینا اور ٹینشن لینا یہ سب سے بڑا نقصان ہے وہ انسان ختم ہو جائے گا شوگر والا جو ٹینشن لے گا ٹینشن میں شوگر جو ہے وہ ڈینجر ہے یہ یاد رکھنا میری بات تو جیسے میں نے آپ کو بتایا گائز ہو سکتا ہے میرے علاوہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا ہے سب کوئی پتا ہے تو آپ کو صبح اٹھنا ہے آپ کو ایک کلومیٹر تک ووک کرنی ہے رننگ کرنی ہے اس سے کیا ہوا یہ شوگر کا سب سے بڑا علاج ہے بہت سارے شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ گلوکو فیس کی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اور بلیڈ پریشر کے لیے ٹینورمنٹ کی آئیک اور بات گائز میں بہتا ہوں کہ رننگ کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو بلیڈ پریشر لیول ہے یہ بھی نورمل رہے گا جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے تو وہ بھی جو ہیں کیا کریں کہ رننگ کریں ووک کریں تو اس سے بہت سارے فائد ہیں گائز آپ اس سے بہت اور سارے بیماریوں سے آپ نجات پا سکتے ہیں تو انشاء اللہ آپ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا سبقرائب کرنا میں آپ کو بولتا ہوں یہ سبقرائب کرنے کا لیکن اس ویڈیو میں حالا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں سبقرائب کریں اگر زیادہ میری ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں آپ مجھے لازمی کمینٹ کیا کریں اگر میری ویڈیو میں کچھ بھی آپ کو غلطی نظر آتی ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے فرشتے تو ہے نہیں تو گائز یہ ہے کہ کمنٹ لازمی کیا کریں مجھے کوئی برا نہیں لگتا تو گائز اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ہوسٹ عبدالسطار کو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات